بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر سن رہے ہیں اور انظار کر رہے ہیں کہ آخر کیا ہونے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا ان کے کومنٹس ماشاءاللہ there are lots of them very excited تو آج سے کوئی تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت کے آئی ٹی منسٹر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب آہ ان سے ایک میری ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے صدر صاحب کی خواہش کا ذکر کیا آہ نیشنل آئیڈیا بینک کے حوالے سے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی آہ انہوں نے بڑی نوازش کی مجھے اپنی کمیٹی میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی شامل کیا جہاں پہ پھر مجھے موقع ملا آہ اس کمیٹی میں انویشن ان انٹرپنورشپ کے گروپ میں کام کرنے کا اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے کافی سارے اسٹیک ہولڈر سے گفتو کی پاکستان میں انویشن ایکو سسٹم کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ینگر جنریشن کو جو ہمارے آہ نئے آہ سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹیز سے ان کو ہم کیسے اس دنیا کی نئی ایکانومی کے اندر آہ انٹروڈیوز کرا سکتے ہیں اور پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے اس نئی ایکانومی میں تو جیسا کہ چانسلر صاحب نے اپنی تقریر کے اندر علامہ اقبال کا شیر پڑھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کے سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا یہ علامہ اقبال کا سو سال پرانا شیر میں تھوڑا سا آسان اردو میں انہیں سٹوڈنٹس کو بتا دوں جن کی شاید کچھ چیزیں نہ سمجھ میں آئی ہوں کہ ایک نئی دنیا پیدا کی جا سکتی ہے انویٹیو آئیڈیا سے نئی آئیڈیا سے افکار تازہ نئی آئیڈیا سے ایک نئی دنیا پیدا کی جا سکتی ہے کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا کہ پتھر سے مٹی سے گارے سے جیسے ہم بلڈنگیں بناتے ہیں اس سے دنیایں نہیں پیدا ہوتی ہیں دنیایں پیدا ہوتی ہیں نئی آئیڈیا سے اور جس دنیا میں ہم آج زندہ ہیں وہ دنیا ساری کی ساری نئے آئیڈیاز کے اوپر ہے آپ اپنے اردگرد دیکھ لیں چاہے پاکستانی بڑی بڑی سکس سٹوریز ائر لفٹ کی جیسے آپ کے سامنے ہیں بہت ہی ریسنٹ یا آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھ لیں تو سب چیزیں اب نئے آئیڈیاز کے اوپر چل رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم اپنے ینگر جنریشن کو کیسے ان نئے آئیڈیاز کی طرف لے کر آئیں اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں یقینی طور پر اس میں سے ایک پہلا اسٹیپ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ بیج بونے کا کہ جہاں ہم سب کو درخت چاہیے جن کے اوپر فروٹ لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں لیکن پھل لگے ہوئے درخت اسی وقت ہمارے پاس آئیں گے جب ہم نے بیج بوئے ہوں گے اور یہ بیج بونے کا عمل جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ گلیمرس نہیں ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ مذہبینی آم شوشہ نہیں ہے یہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ محنت والا کام ہے اور یہ ہماری ینگر جنریشن کو تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئیڈیاز کے بیج بوئے جائیں آئیڈیاز کے بیج کیسے بوئے جائیں گے تو اس کے لیے یہ پروگرام ہے بنیادی طور پر یہ گراس روٹ لیویل کا پروگرام ہے یعنی لویس لیویل کے اوپر جو سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس بالکل ارلی آئیڈیاز ہیں اور وہ ان کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو دس پروسس ان کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا کہ وہ اپنے آئیڈیاز کی ریکنیشن حاصل کر سکیں گے اپنے آئیڈیاز کے لیے سپورٹ حاصل کر سکیں گے یقیناً آئیڈیا کمپیٹیشن میں ون کرنا ایک بڑی کامیابی لوگوں کے لیے ہوگی لیکن آئیڈیا بینک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے گھوڑے نکالنے یا آئیڈنٹیفائی کرنے بلکہ تمام آئیڈیاز جو ہیں وہ ویلیڈ آئیڈیاز ہیں ہر آئیڈیا جو ہے اس کے اندر ایک پوٹینشل ہے اور اس پوٹینشل کے پیچھے وہ آدمی ہے جس کا کہ وہ آئیڈیا ہے اور اس کا پیشن ہے جس پیشن میں اس نے وہ جس پیشن میں وہ اس آئیڈیا کو لے کے آگے بڑھے گا تو جتنے بھی کہتے ہیں ینگ اسٹوڈنٹس اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں یا بعد میں اس کو دیکھیں گے میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دماغ کو آزاد کریں زنجیروں سے اور کسی بھی قسم کی باؤنڈریز سے اور سوچیں آؤٹسائیڈ ڈا باکس جس کو کہتے ہیں کہ باکس کے باہر کی تنکنگ کہ کس طرح چیزیں نئے طریقے سے کی جا سکتی ہیں کس طرح مسائل کو پاکستان کے اندر نئے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے ہمارے اراؤنڈ بہت ساری پرابلمز ہیں اور ہر پرابلم جو ہے وہ ایک آپرچنٹی ہے کچھ کرنے کی اور اس کے اندر بزنس کی بھی آپرچنٹی ہے کمرشل آپرچنٹی ہے آخرت کی تیاری کی بھی آپرچنٹی ہے دنیا کی مدد کرنے کی آپرچنٹی ہے جس طرح کی آپ آپرچنٹی جو آپرچنٹی موجود ہیں اور یہ پروگرام آپ کا پہلا اسٹیپ ہے اس پہلے اسٹیپ کے اندر آپ نے اپنے آئیڈیا کے اوپر بلیف کر کے اپنے آئیڈیا پر یقین کر کے اپنے اپنے آئیڈیا کو لوگوں کے سامنے لے کے جانے اور جب آپ اس آئیڈیا کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ کو سپورٹ بھی ملے گی لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں نے یہ پروگرام دو سال قرآنی میں نے آپ کو بات بتائی تھی خالد مقبول صدیقی صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی اس کے بعد امین الحق صاحب آئے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی آہ ویجن کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا ہر طریقے سے ہیلپ کی اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں آہ منسٹری آف آئیٹی نے آہ ہیلپ کی یہ ایسے نہیں ہو گیا it takes time وقت لگتا ہے تمام چیزوں کو کرنے کے اندر محنت لگتی ہے تو آپ اگر محنت کرنے کے لیے تیار ہیں وقت لگانے کے لیے تیار ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے آئیڈیاز بھی آگے نہ بڑھیں یہ بھی ایک آئیڈیا تھا نیشنل آئیڈیا بینک بھی ایک آئیڈیا تھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آہ دس سال سے بیس سال سے کوئی کام ہو رہا ہے دو سال پرانی بات ہے لیکن دو سال کے اندر بہت زیادہ کام ہوا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں خاص طور پہ کہہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آہ جناب آہ ڈاکٹر آریف سید صاحب کا جنہوں نے اس کو بے پناہ سپورٹ پروائیڈ کی اور اس کے بعد سرسید یونیورسٹی کا جس نے اس بات کی حامی بھری کہ نیشنل ہوسٹ وہ بنیں گے پھر بارہ شہر جن شہروں کی یونیورسٹیز سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور پھر پاکستان ہنڈرڈ جو کہ ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا گروپ ہے جس نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ہم نے اپنے ینگ جو جنریشن ہے اس کو سپورٹ کرنی ہے اس کو ہیلپ کرنا ہے اور وہ آگے آئے اور اس وقت تقریباً پینتیس لوگوں کی ٹیم ہے اس آہ نیشنل آئیڈیا بینک کے پیچھے دو سو سے اوپر ہمارے پاس ججز ہیں تقریباً تین سو ججز انشاءاللہ مہینے کے اینڈ تک کی یا اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کی ہمارے پاس ہوں گے جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ قافلہ ایسے ہی نہیں بن گیا یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ جی کیا کہتے ہیں اپنا ایک دن میں سو کے اٹھا اور دوسرے دن یہ ساری چیزیں ہوئی بھی تھیں آپ لوگوں کو بھی کام کرنا پڑے گا لیکن یقین کیجئے کہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے نیشنل آئیڈیا بینک کا جو کمپیٹیشن ہے وہ اسی لیے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ پہلا اسٹپ پروائیڈ کیا جائے وہ پہلا قدم جس سے آپ اپنے آئیڈیا کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں اس کو پروٹیک کر سکیں اس کیوں لیے سپورٹ کر سکیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا بھی قافلہ بنتا جائے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا تو آپ لوگ بھی قدم اٹھائیں اپنے اپنے آئیڈیاس کے اوپر بلیف کریں اپنے آئیڈیاس کو شیئر کریں اس کامپیٹیشن میں حصہ لیں اس کے لیے ہم نے کافی ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جو ابھی آگے آپ کو ٹیم بتائی گی کہ آپ آئیڈیا کیسے سبمٹ کریں گے آپ آئیڈیا کس طریقے سے اچھا آئیڈیا سبمٹ کر سکتے ہیں ان ایڈیاس میں سبمٹ کر سکتے ہیں آپ کو کیا سپورٹ ملے گی سو اسٹے ٹیون ابھی کافی ساری چیزیں آہ باقی ہیں تو میں پوری کی پوری کہانی یہاں پہ نہیں سنانا چاہتا تو بس یہاں ہی تک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور ہماری سپورٹ آئیڈیا جس کی سپورٹ آپ کو پتا ہے ہر ایک کے ساتھ سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہماری ہے اور یہ کمیٹمنٹ ہماری سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہے اٹ ڈزن میٹر کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کے آئیڈیاز ہیں جس بھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یقیناً میں ایک بلینئر نہیں ہوں جو آپ سب لوگوں کو پیسے دے کے کل آپ کے آئیڈیاز کامیاب کرا دوں لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کے اچھے آئیڈیاز ہیں تو آپ کے باس ریسورسز بھی آئیں گی پیسے بھی آئیں گے سپورٹ بھی آئے گی ہر طرح کی جس بلیو ان یور آئیڈیاز تینکیو سو مچ اور بہت شکریہ اگین سرسید یونیورسٹی کا کہ انہوں نے یہ نیشنل لیویل کے اوپر آہ اس بیڑے کو اٹھایا ہے اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور ہم مکمل طور پر آہ ان کے ساتھ ہیں اور تمام ہوسٹ کے ساتھ ہیں جو سارے کے سارے اس وقت محنت کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ جزاکاللہ اسلام علیکم